پیارے طلبہ و طالبات اسلام علیکم اس سے پہلے کے پیریڈ میں ہم نے پڑھا تھا بکسر کی جنگ کمپنی کے نظام کا ارتکہ امدادی فوجی منصوبے کی شرطیں یہاں تک پڑھا تھا اس کے بعد ہم دیکھیں گے ڈلہوزی کی خالصہ پالیسی تو بھارت میں ڈلہوزی اٹھرہ سو اٹالیس میں گورنر بن کر آیا وہ کچھ زیادہ ہی سامراجیت پسند تھا یعنی وہ اپنا راج فیلانا چاہتا تھا اس نے سامراجی پالیسی کو بڑھاوا دیا اور انگریز حکومت کو فیلانے کے لیے اس نے خالصہ پالیسی اپنائی خالصہ پالیسی یعنی کسی بھی چیز پر زبردستی قبضہ کرنا تو ڈلہوزی نے ریاستوں کو پانچ طریقے سے خالصہ کیا پہلا ہے جنگ کے ذریعے خالصہ تو اس نے جنگ کر کے پنجاب اور پیگو دو ریاستوں کو خالصہ کیا اس کے بعد بے اولاد بادشاہ کی موت ہونے سے ریاست خالصہ یعنی ایسے بادشاہ جن کی اولادیں نہیں دی اور اگر وہ مر جاتے تھے تو ان کی ریاستوں کو بھی زبردستی خالصہ کیا گیا جس میں ستارہ، جیتپور، سنبلپور، ادیپور، جھاسی، بگات اور ناکپور کا شمار ہوتا ہے نمبر تین ہے بد انتظامی کے تحت خالصہ تو ایسے ریاستیں جہاں بد انتظامی فیلی ہوتی تھی ان ریاستوں کو بھی خالصہ کیا جاتا جس میں عوض ریاست، عوض ریاست کا شمار ہوتا ہے اس کے بعد ہے کرز تلبی کے تحت خالصہ تو ایسے ریاستیں جو حکومت سے کرز لے اور وقت پر ادا نہ کر پائے تو ڈلہوزی نے ان ریاستوں کو بھی خالصہ کیا جس میں وراد کا علاقہ یعنی نظام راجہ کا وراد کا علاقہ اس علاقے پر بھی قبضہ کیا گیا نمبر پانچ ہے برائے نام حکومت کو ختم کر کے خالصہ تو ایسے ریاستیں جہاں کے بادشاہ کم طاقتور ہوتے تھے ڈلہوزی نے ان علاقوں کو بھی خالصہ کیا جیسے کہ کرناٹک اور تانجور تو ڈلہوزی سامرازیت پسند ہونے کے ساتھ ساتھ اسلاح پسند بھی تھا کیونکہ اس کے زمانے میں بھارت میں اٹھرہ سو تریپن میں پہلی بار ریل شروع ہوئی ممبئی سے تھانے کے درمیان اس کے علاوہ اس نے بھارت میں اور بھی کئی سارے صدھار کیے کئی ساری اصلاحات کی جیسے کہ بھارت اور انگلینڈ کے درمیان تار کی خدمات شروع کی انگریزی تعلیم کی شروعات ہوئی بیوہ کی دوبارہ شادی اور بچوں کی شادی پر پابندی کا قانون بھی اسی کے دور میں پاس کیا گیا اس طرح جو ڈلہوزی تھا وہ سامرازیت پسند کے ساتھ ساتھ اسلاح پسند بھی تھا یعنی اس نے کئی سارے صدھار بھی بھارت میں کیے تھے تو سترہ سو ستاون کی پلاسی کی جنگ سے شروع کر کے سو سال سو سال یعنی سترہ سو ستاون سے لے کر تو اٹھرہ سو ستاون تک سو سال کے عرصے تک انگریزوں نے بھارت کو کنگال بنا دیا جس کی وجہ سے ریاستوں میں بے اتمنانی فیل گئی اور اٹھرہ سو ستاون میں انگریزوں کے خلاف پہلا گدر فوٹ نکلا جسے بھارت کی پہلی جنگے آزادی بھی کہتے ہیں اس کے بعد دیکھیں گے کمپنی کے اکتے سادھی اثرات یعنی اسٹ انڈیا کمپنی کے کیا اثرات ہوئے بھارت میں اسے گجرادی میں کہیں گے کمپنی نی آردھک اثروں تو انگریز بھارت سے کچھا مال لیتے اور اس مال کو انگلینڈ کے کارخانوں میں تیار کر کے بھارت کے ہی بازاروں میں دگنی تگنی قیمتوں سے بیچتے اور زیادہ سے زیادہ نفع کماتے تھے بنگال سوٹی کپڑا کچھا ریشم چینی پٹسن ململ کی برآمد کرتا تھا لیکن سترہ سو چھپن سے سترہ سو آٹھ تک بنگال کی اکتے سادھی چمک دھمک مدھم پڑ گئی اس کے علاوہ انگریزوں نے بھارت کی سنتوں کو ٹھپ کرنے کے مقصد سے اور انگلینڈ کی سنتوں کو خوشحال بنانے کے لیے بھارت کی سنتوں پر ٹیکس بھاری ٹیکس لگایا جس کی وجہ سے بھارت میں ہی تیار ہونے والا کپڑا اب بھارت میں ہی مہنگا بکنے لگا اور انگلینڈ کی سنتوں سے جو مال آتا تھا وہ سستہ بھکتا تھا کیونکہ اس پر کوئی ٹیکس نہیں تھا جس کی وجہ سے لوگ انگریزوں کی ہی چیزیں خریدتے تھے اور بھارت کی چیزیں بھکنا بند ہو گئی نتیجے میں بھارت کی سنتیں بند ہو گئی اور مزدور بیکار ہو گئے اس کے علاوہ کمپنی کی گیر منصفانہ محصولی پولیسی یعنی کمپنی کی نا انصاف والی ٹیکس کی پولیسی سے بھارت کا کسان برباد اور کرزدار ہو گیا بھارت کے کاریگر گریب اور بے روزگار بننے لگے کمپنی کے تازیر بنگال کے کاریگروں سے کپڑا تیار کرنے کو کہتے اگر کوئی کاریگر انکار کرتا تو اسے وہ پوڑے مارتے تھے یا جیل بھیج دیا جاتا تھا اس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی کے آنے سے پہلے بھارت کے گاؤں خود کفیل تھے یعنی اپنے پیروں پر کھڑے تھے لیکن انگریز حکومت کے اثرات سے وہ گریب اور دوسروں کے محتاج ہو گئے اس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور میں ممبئی سے تھانا کے درمیان پہلے ریل راستے کی شروعات ہوئی انگلینڈ اور بھارت کے درمیان آگ بوٹ کی بھی شروعات ہوئی اس کے علاوہ ممبئی مدراز اور کولکاتا جیسی بڑی بڑی بندر گاؤں کو بھی ترقی ملی اس کے بعد دیکھیں گے کمپنی کے سماجی اثرات گجراتی میں کہیں گے کمپنینی ساماجی اثروں تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے بھارت کے سماج پر کیا اثرات ہوئے اس کے بارے میں تو انگریز حکومت کے دوران اخباروں کی ترقی ہوئی بھارت کی عوام میں زبان اور بیان کے اظہار کی آزادی کا جذبہ پیدا ہوا جس وقت انگریز بھارت میں حکومت کر رہے تھے اس دور میں بھارتی سماج میں بہت سی بری رسمیں تھی جس میں صدی کا رواج بیٹی کو دودھ پیتی کرنے کا رواج بچوں کی شادیوں کا رواج وغیرہ لیکن انگریزوں سے میل ملاب کی وجہ سے راجہ رام موہن رائے درگہ رام مہتا بہرام جی ملباری وغیرہ نے بری رسموں کو دور کرنے کے لیے قانون بنوائے اس کے علاوہ میک کولے کی کوششوں سے بھارت میں انگریزی تعلیم دینے کا آگاز ہوا چارس وود کی سفارش پر ممبئی چننائی اور کولکاتا میں یونیورسٹی قائم ہوئی انگریزی تعلیم کی وجہ سے بھارت میں انگریزی جاننے والوں کا ایک نیا دپکہ وجود میں آیا اس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی بھارت کی خوشحالی اور تجارت کو دیکھ کر بھارت آئی بھارت میں کمپنی نظام کے نتیجے میں سیاسی اقتصادی سماجی اور دہزی بھی شعبے میں اس کے اچھے برے اثرات پیدا ہوئے تو یہ سبق آپ کا یہاں پر پورا ہو چکا ہے اب اس کے سوال کے جواب آپ کو نوٹ بک میں لکھنا ہے موسیقی موسیقی